اسلام علیکم جی میں ہوں اسمان میں بھوک رہا ہے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھٹھاک ہوں کے خیریت سے ہوں گے یہ تھوڑا سا آئی ان فیکشن مجھے وہ ہے جس کی وجہ سے میرے سنگلاسز لگایا ہوئے ہیں آپ اگر دیکھ احران ہو رہے ہیں تو احران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے الیکشنز چل رہے ہیں جی لاہور چیمبر آف کمیرس کے کل جو سیکنڈ گروپ تھا جو سولہ سے تیس والا گروپ تھا وہ فاتح ہو چکا ہے جبکہ زیادہ چانسز دوسرے گروپ کے تھے آج زیادہ ہوا کے اس گروپ کی ہے اور کیا صورتحال نظر آ رہی ہے آج کے پروگرام میں آپ کو دکھا رہی ہے بی جی سب سے پہلے مرزاد باور محمود صاحب موجود ہیں صدر انحال روڈ کے باور صاحب کیسے آپ خریت سے ہیں اللہ کا شکر دعا ہے ہم اللہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ الیکشنز پر ہم تو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اللہ الحمدللہ پندرہ کی پندرہ سیٹ ہے انجم نصار گروپ جیت گیا ہے اور ہمیں تو یہی سمجھ جائی ہے کہ اللہ اور نے فیصلہ کر لیا سولہ سے تیس انجم نصار گروپ کا پینل ہوگا اور انچاللہ آج بھی وہی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے لوگوں نے دہنے بنا لیا ہے ووٹ تقسیم نہیں کرنا پینل کو آگے لے کے آنا ہے اور الحمدللہ آپ بھی آج بھی آپ دیکھیں گے سولہ سے تیس تاکہ اللہ حمدللہ پورے لوڈ شہر کے آپ زبان پر دیکھیں گے ایک ہی نہ رہا ہے سولہ سے تیس سولہ سے تیس اور میں لوڈ کے تاجروں کا شکریہ بھی دا کرتا ہوں چیمبر کے ووٹروں کا جنہوں نے کل بھی اللہ حمدللہ برپور ووڈ کاس کیا اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی رونک لگی ہوئی اللہ حمدللہ انجم نصار کے ساتھ لوگوں کا یہ جو محبت کا انداز ہے یہ انجم نصار کی خدمات ہیں جو پچھلے پچیس سال سے ہے پی پی اے اے آلائنس کی فتح ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ اور چیمبر لاہور چیمبر آپ بڑے لوگا کا نہیں آپ تاجر کا چیمبر مان جائے گا انشاء اللہ آپ تاجر کی اپروچ ہوگی آپ تاجر اپنا مسائل مسئلے بھی ہل کرے گا اور الحمدللہ آنے والے وقتوں میں میں انشاء اللہ تعالیٰ بڑے دعوے سے کہہ رہا الحمدللہ آنے والے وقتوں میں جو کبھی آئی تک نہیں ہوا لاہور چیمبر کا صدر الحمدللہ ہماری مارکٹوں سے بھی آئے گا انشاء اللہ اس لیے اس لیے لاہور کے تاجروں سے میں کہوں گا کہ آپ نے ووڈز آیا نہیں کرنا جتنا مرضی راش ہے آپ نے ووڈ ڈالنے ضرور آنا ہے اور سولہ سے تیس کا پینل ٹوٹنے نہیں دینا کل بھی پندرہ کے پندرہ کینڈیٹ جیتے تھے آج بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور ووڈروں سے ترخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج بھی سرخ روک کرے انشاء اللہ سر کیسے ہیں جی الحمدللہ کینڈیٹ سر کیا منشور کے منشور دیکھیں جی ہمارا منشور تو ہم نے پہلا ایک ہی جنڈہ ہے کہ ہم نے مروسی سیاست کو خطب کرنا جو انہوں نے پچیس سال سے تاجر عام تاجر کا چھوٹے انڈسٹریلسٹ کا اور ایمپورٹر اور ایکسپورٹر کا انہوں نے سب کو اگنور کیا تھا اور آج بھی ان کی یہی کوشش تھی اس الیکشن میں کہ اپنے وہ گیارہ پریزیڈنٹ ایک طرف اور انجم نصار کو اکیلا کر دیا رہا ہے اور عوام نے یہ بات سمجھی ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ عوام کو یہ بات سمجھائی کہ یہ ہمارا وہی مافیا جو پہلے جنہوں نے ہمارے حقوق نہیں دیے یہ پھر اس میں قابض ہونا چاہ رہا ہے اور وہ آج ان کا قبضہ ختم ہو گیا ہے اور اب حقیقی معنیوں میں تاجروں کے پاس اقتدار آگیا ہے جو لیبر کلاس ہے اس لیبر کلاس کے لیے کیا منشور ہے کیا آئیڈیاز ہیں کیا پلان جی بڑی زبروز بات کیا ہم نے کہ دیکھیں جب انڈسٹری چلتی ہے جب کاروبار چلتا ہے عام دکاندار کا کام چلتا ہے تو لیبر کلاس کو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے جب آپ دیکھیں آج ایک لاکھ انڈسٹری بانتا ہے ساڑھے چار لاکھ بزدور دیروزگار ہو گیا ہے اس کے دیکھیں ایفیکٹ تو لیبر کلاس پہ آئے جب یہ انڈسٹری چلے گی تو آپ کا دیفیریٹلی لیبر کلاس بھی جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں آئے گی آپ کے گروپ کے بارے میں ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ آپ کا گروپ تو جو اسر چیسے نہیں دیکھا کہ آہ دے تو آئے پی پی کے مالک ہیں اس میں ہمارے گروپ میں تو ہم سارے ہی میرا کے حال ہے میرا تعلق شعل TOMợ مارکٹ جنرل سیکٹری میں ایک اپنے آرلیڈی جنرل تریڈر یونین کا جنرل سیکٹری ہو تو میں تو عام لوگوں کا آدمی ہوں میرا آئی پی پی اس سے کیا تعلق ہے ہم تو آئی پی پی اس سے افیکٹڈ ہے ہیں تو اس کے اس حوالے سے کیا کریں گے کیا منشور ہے کیا آئیڈیا ہم نے یہ دیکھیں آپ سے سب سے پہلے جب ہم نے یہ ارطال کی ہے اس میں ہمارا ایجنڈا یہ تھا ایک تو بجلی بینگی ایک جو انہوں نے سلیپ لے کر آئے تھے یہ جو تھرٹی تھاؤزن منیمر اور سکٹی تھاؤزن کا مختلف مارکیٹس کی انہوں نے کٹیگریز بنائی تھی وہ ہم نے ریجیکٹ کر دیا ہم نے یہ عام تاجر کی بات کی میرے ساتھ یہ پریزیڈنٹ جو صاحب کا ابھی جو آج موجودہ ابھی چل رہے ہیں کاشر صاحب مجھے ایک بات بتا دیں انہوں نے کوئی بیان دیا اور دال کے بتلک یا ان آئی پی پیس کے بتلک دیا ہو اصل مالک تو یہ ہیں ان آئی پی پیس کے ہم تو لیبر کلاس کے لوگ ہیں آج چیمبر میں ہم آئے ہیں یہ ہمارے ووٹوں سے آتے تھے اقتدار ان کے پاس ہوتا تھا ہم نے ان کے ساتھ یہ جب الیکشن کا ٹنیور ہے ہم نے ہار پینانے ان کے استقبال کرنا اس کے بعد یہ چیمبر میں اور ہم روڈ پہ ہم سڑکوں پہ ہمارے احلات اسی طرح گئی آج ہم آگئے ہیں اقتدار میں اب ہم دیکھیں گے کہ تاجر آم آدمی کا کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اللہ خیر کرے گا نکلتی ہے کہ نہیں دیکھیں مقصد ہے یہ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ اچھے دوست ہمارے کیسے ہیں بھئی آپ کا موقع پیار اللہ کا شکر ٹھیک یہ جی پچیس چھپیس سال کے بعد چیمبر کی تاریخ میں پہلی بار عام تاجر تنظیم اقتدار میں آئی ہے اور انشاءاللہ اس کا سب سے واضح ثبوت آپ اپوزیشن کے صدور کو گلنا شروع کرے سارے لیڈرز ہیں اور یہ جس ہے ہمارے رانہ صاحب ایک عام دکاندہ رہا ہے شاہر مارکٹ سے تعلق ہے اور عام تاجروں کے مسائل کو سمجھنے والے ہیں اسی طرح ہمارے کینڈیڈیٹ آمد علی ہارلوڈ سے ہے کرامت ایوان ہے شیخ ویاض اور آپ گنتی دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی بھی موروسی سے سیاست سے کوئی اوپر سے اترنے والا نہیں ہے اللہ کے فضل سے تو ایسے دوستوں کا جب چیمبر میں بیٹھنا ہوگا تو پرپوزل بھی عوام دوست ہوگی پریشرائز بھی انشاءاللہ عوام دوست ہوگا اور ہمارے جو انجم نسار صاحب ہے اور لیڈی ایک بڑے گریڈ ویجن والے آدمی ہیں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ اکیلے ہی کھرے تھے سب نے مل کے ان کو ہرانے کی کوشش کی لیکن مجال اور ثابت قطمی ہے ہمارے انجم نسار صاحب کی کہ وہ کھرے رہے ہیں اور آپ نے دیکھا اس وقت پورا لاہور صرف چیمبر کے ممبران نہیں پورا لاہور ان کے شانہ وشانہ کر رہا ہے ان کی محبت میں ان کے ساتھ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے صدر بابر محمود صاحب کو اسوسیٹ کلاس کی کمپین دی گئی وہ سب لوگوں نے دیکھ لی کہ وہ چہرہ ہی اتنا خوبصورت ہے کہ جو دیکھتا ہے دل اس کے اوپر دل اس کا آ جاتا ہے یہاں ہم نے بظاہر لائف دیکھی ہے بڑی اچھی رہی ہے جی زبردست رہی ہے سر کیسے ہیں حریت میں آپ بلکل سکت بے ٹھیک ہے اللہ کا شکر رکھو آپ کی دو ہیں اچھا کیسے دیکھ رہے ہیں جی الیکشن بہت بہترین ہوئے ہیں کمپین بہت زیادہ ہوئی ہے بلکہ زیادہ جب سے بابر صاحب نے اس کو کمپین کو ہینڈل کیا ہے تو یہ بہت زیادہ ہائٹ پہ گئی ہے اصل وجہ یہ ہوئے ہیں لوگوں نے گھسہ اس چیز کا بھی نکالا ہے کہ ایک گھر کی لڑائی ہے انجم نصار صاحب کے گھر کی لڑائی کو ان لوگوں نے اس کو عوام میں لے کے آئے ہیں گھر کی لڑائی بھی سیاست میں نہیں ہوتی یہ گھر کی لڑائی باہر لوگوں میں لے آئے لوگوں نے اس چیز کا بھی گھسہ نکالا ہے کہ بھی کیوں گھر کی لڑائی میں بنے ہیں ان کے جو بھائی تھے ان کا تو سیاستہ سے نا تاجر تنظیموں سے کوئی تلک ہی نہیں ہے تو ایک ان کا ایک پٹھو اٹھ کے ان کے ساتھ مل گیا اور اس کو بوسٹ کر کے انہوں نے کہا دیا کہ جی اے نا ہم اس کو کر دیں گے اس نے سبز باہر دکھائے سب نے اپنی اپنی دیاریاں لگائی ہیں اور ادھر سے بھی جو کھڑے ہو گئے نا بڑے بڑے قاداور وہ ان کو پتا چل گیا کہ روڈ پہ جانا کیسے ہوتا ہے پہلے تو وہ کبھی نکلتے ہی نہیں تھے کسی مارکین میں نہیں جناتے تھے سلام لینا گوارا نہیں کرتے تھے اس دفعہ ان کو بھی پتا چلا کہ وہ ووٹ کس طرح ان کو پڑھتے رہے ہیں کس طرح ڈھلواتے رہے ہیں سیاست کا کتنا امپیکٹ آپ کو لگ رہا ہے ان الیکشنز پہ ہے یا بلکل نہیں کوئی سیاست کوئی نہیں 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 یہ تو پیور تاجر تاجروں نے ووٹ ڈالا ہے تاجروں کا تیز سیاست تاجر پہلے بھی سیاسی نظر ہوئے ہیں دو گروپس بن گئے تھے تاجر ایک گروپ میں نہیں دو گروپوں میں تقسیم ہو گئے تھے ایک گروپ حکومت کے ساتھ تھا ایک گروپ حکومت کے گینس تھا اس وقت اس پورے الیکشنز میں جتنی بھی یہ سوشیٹ کلاس کی تاجر ہوئی ہے کسی کمپین میں کسی حکومت کا پوزیشن کا کسی پارٹی کا کوئی نعرہ نہیں لگا صرف تاجروں کی آواز بنے ہیں اور تاجروں کی تاجروں کی ان کو کہا گیا کہ تاجروں کے جتنے مسائل ہوں گے انشاءاللہ وہ حل ہوں گے دو گروپوں میں تقسیم ہوئے ہوئے تاجر تھے یہ ایک پلیٹ فارم پر آسکتے ہیں ہاں انشاءاللہ تلائیں گے کیوں نہیں آنگے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اتنی جو نتیجہ آئے گا نا اور یہ تمام مارکٹوں نے برپور ہر مارکٹ نے اپنا ریکارڈ توڑا ہے لوگوں کا استقبال کر کے لوگوں نے حقیقی ووٹر نکلے ہیں اس کمپین میں بھی کوئی پلانٹ کی ہوئے لوگ نہیں آئے آپ یہ دیکھیں کہ ابھی آپ نے جو سوال کیا ہے کل کارپورٹ کلاس نے بتایا کلین سویپ کر کے کہ تاجر ایک پلیٹ فارم پہ ہے آج اسوسیٹ کلاس بھی کلین سویپ کر کے آپ کو انشاءاللہ رات کے ریزر میں بتایا گی کہ تاجر اب ایک پیچ پہ ہے انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوتا رہا نا پچھلے سالوں میں یہ اس کا غصہ نکالا ہے انہوں نے ان کو جب ووٹ کی پڑی ہے کیونکہ ان کو تو پوچھتا ہی کوئی نہیں تھا پہلے یہ تو اپنے بانجے بتیجے دماد سمدھی یہ ایک دوسرے میں بھاند دیتے تھے اب بھی انہوں نے ٹکٹیں دی ہیں اور میں ایک اور بتاؤں ایک دو کے لابا آپ ان کے پندرہ میں سے بارہ بندے وہ ہیں جن کو کوئی مارکیٹ میں جانتا ہی نہیں ہے ہم بھی نہیں جانتے کہ کون سی مارکیٹ کا تلق ہے ان کا مارکیٹوں کی تاجر تنظیموں سے کوئی تلق نہیں پتا ہی نہیں ہے جن کو سر کیسے ہیں جی الحمدللہ اللہ کیسے دیکھ رہے ہیں الیکشن سے الحمدللہ ابھی تو وان سائٹڈیڈ لگ رہے ہیں کل کے ریزائلٹ کے بعد کل کے ریزائلٹ کے بعد وان سائٹڈیڈ لگ رہے ہیں اسوسیئیڈ کلاس پہلے الحمدللہ ہمارا زور بہت زیادہ تھا کارپڑ پر تھوڑا کمپنیشن تھا لیکن وہاں بھی اللہ کے فضل سے کل فین سویپ ہوا ہے تو آج تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے بس آپ پوچھیں کچھ نہ آپ امیدیں بڑھ گئی ہیں امیدیں بڑھ گئی ہیں بہت زیادہ پڑھ گئی امیدیں ماشاءاللہ تو کیا منشور کیا ہے جی مطلب الیکشن تو ہوتے رہتے ہیں جیتے ہیں تاجر کو چیمبر میں لانا ہے پہلے تاجر میں چیمبر میں صرف وہ لوگ بیٹھتے تھے جو ملینز بلینز ٹریلنز ہوتے تھے لیکن اس دفعہ انشاءاللہ امید ہے کہ عام تاجر چیمبر پہنچے گا چھوٹا تاجر پہنچے گا چیمبر میں اور اصل مسائل وہ حل کرے گا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ چھوٹے تاجر وہ کیا مسائل ہیں بڑے لوگ نہیں جانتے تو جب چھوٹا تاجر پہنچے گا چیمبر میں انشاءاللہ تاجر کے مسائل حل ہوں گے ایک ایک اور کینڈیڈیٹ ہمارے ساتھ آگے سر کیسے ہیں جی الحمدللہ کیسے دیکھ رہے ہیں الیکشن انشاءاللہ انشاءاللہ کل بھی ماروسی سے اسف کا خاتمہ ہوا تھا اور آج بھی ختم ہوں گا انشاءاللہ لگتا ہے زیادہ نعرے بازی کرتے ہیں جی نعرے بازی بہت کی اگلہ ختم خراب ہے جی اس وجہ سے چلیں کوئی نہیں اللہ خیار کرے گا اللہ آپ کو صحت دے جی کیا منشور ہے سر عام تاجر کے عام مارکٹ میں چھوٹے لور لیول پہ جو مسائل ہیں جو مسائل ان کو پیش آتے ہیں ان کی رنوائی یہاں پہ کروا سکتے ہیں جی بالکل ہمارا آنے کا مقصد یہ اللہ کا حکم سے ہم چھوٹے تاجروں کا خوبی کام کریں گے جو جو جہاں جہاں جس طرح ہم کر سکیں گے ہم خدمت کریں گے نئی نسل پروان چڑ گئی ہے اور انشاءاللہ یہ نسل آگے لے کر چلے گی ہم جو لیبر کلاس ہے لور میڈل کلاس ہے آپ کے تاجر گروپ میں یہ آپ سے اسوسییٹڈ جو ہے ان کے لیے کیا آئیٹی انشاءاللہ ہمارا ایک ہی مقصد ہے خدمت خدمت اور خدمت آج آپ کو لگ رہا ہے کل کی طرح آج بھی سرپرائنز ہوگا دوسرے گروپ خیار کریں گے اللہ کا شکر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں تاجروں کے جناب چینوں پر یہ سب یہ ہے کہ ان کے جو آم تاجر کی جیت ہو رہی ہے انجر نسار کی جیت ہو رہی ہے کہ ان جو ہے تاجر اس کے نہیں ہیں جو ہے بہتری کی نہیں ہے یہ لوگ کام کریں گے اور جو ہے مورسی جو سیاست ہے وہ انشاءاللہ جو ہے ختم ہوگی جس میں جو ہے اور یہ تاجروں کا جو ہے ریلیف کے لیے بہتری سے کام کریں گے اور انشاءاللہ عوام کے لیے بہتری کے لیے کام کریں گے اس لیے کہ عوام کے بہت سارے مسائل ہیں جو اس چیمبر کے سیاست سے حل ہو سکتے ہیں ہمارے بجلی کے مسائل ہیں اور دوسرے کانوباری مسائل ہیں اللہ کے شکر سے حل ہوں گے انشاءاللہ حل ہوں گے انشاءاللہ یہ لوگ آگے آواز بچائیں گے یہاں پر وزیر بھی آتے ہیں یہاں پر وزیراعظم بھی آتا ہے اور ہر بندے کو یہ بلاتے ہیں اور پھر اپنی آواز کرتے ہیں نزید صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ماشاءاللہ جو ہے بہت اچھے سید پہ ٹھیک ہے آپ جی شکر حمدللہ تھوڑا سا کیمرے کی طرف گھومیں جی لوگوں کو بتا چلے بیس نمبر کینڈیڈیٹ کون ہے جی جی کیسے دیکھ رہے ہیں الیکشنز دیکھیں ویسے تو مجھے کوئی بیس پچیس سال ہو گئے خود میں چونکہ میمبر ہوں اور ہر سال میں ووٹ ڈالنے آتا تھا لیکن جو جو جذبہ اس وقت ہے ووٹرز میں وہ پچھلے پچیس سال میں نہیں تھا اور بلکہ ہم تو یہ سنے ہیں پچھلے پچاس سال میں بھی نہیں تھا اس کی ایک ہی وجہ ہے جسے بھی ہم بات کرتے ہیں اور ہم خود بھی چونکہ اس سے گزر چکے ہیں اور گزر رہے تھے اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جو آلیڈی جو الائنس تھا جو بیس پچیس سال سے کابز تھا چیمبر کے اوپر وہ ڈرائنگ روم کی صرف سیاست کرتا تھا اپنی پسند نہ پسند کی سیاست کرتا تھا اس میں کوئی میرٹ نہیں تھا اس لیے جو تاجر برادری ہے انہوں نے آپ نے دیکھا کل اپنے ووٹ کی پاور سے ان کو بلکل رد کر دیا اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ کل سے بڑا سرپرائز انشاءاللہ ہم دیں گے ان کو اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے سرب نہیں کیا انہوں نے سرب نہیں کیا اس لیے آج دیکھیں آپ کہ کل ہم نے کلین سویپ کیا کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے لاہور کا کوئی بھی تاجر سوچ نہیں سکتا تھا کہ ہم ان کو کلین سویپ کریں گے کیونکہ بلکل یہ الڈ تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو کلین سویپ کریں گے خاص کار کورپریٹ میں لیکن لیکن الحمدللہ ہم نے کل بھی اس کو کیا اور آج اسے بھی بڑا سرپرائز دیں گے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا سر منشور کیا ہے چھوٹی مارکیڈ میں چھوٹے تاجر کے لیے چھوٹے دکاندار کے لیے جو مسئلے مسائل ہیں جو گراؤنڈ لیول پر آپ نے بھی دیکھے ہیں میں نے بھی دیکھے ہیں اکثر ہم کبر بھی کرتے ہیں جی ان کو کیسے آپ اس پلانٹ فارم تک لے کے آسکے ہیں دیکھیں ہم نے اپنے جو بھی امیدوار میدان میں اتارے ہیں جس میں میں خود شامل ہوں میں پچھلے چالیس سال سے پچھلے چالیس سال سے inclusive ہے مجھے پتا ہے کہ ایپورٹ کے مسائل کیا ہے مجھے پتiin ایک سپورٹ کے مسائل کیا ہے مجھے پتھی ہے LIN کم ٹیکٹس کے مسائل کیا ہے مجھے پتا Ich�ز ٹیکٹس کے مسائل کیا ہے کس کے علاوہ مارکٹوں کے جتنے مسائل ہیں ہمیں پتا ہے ہم سٹیک آرڈر ہیں چیک ہے جب بھی کوئی ہمارے پاس آئے گا اس سے پہلے بھی پتا ہے کہ پورے لاہور کی مارکٹوں میں جو مسائل ہیں گورنمنٹ ڈپارمنٹ کے حوالے سے ہو یا ذاتی وہ کیا ہوتے ہیں تو انشاءاللہ کیونکہ اسے ہم آلیڈی گزر رہے ہیں خود بزاتے خود گزر رہے ہیں تو جب ہمیں پتا ہے کہ پین کیا ہے اور یہ اس پین کو محسوس نہیں کر رہے تھے انہوں نے پین کو محسوس نہیں کیا اور آپ دیکھیں یہ آسمان سے زمین پر آگئے ہیں اور انشاءاللہ یہ آپ یہی پر رہیں گے ان کی یہی جگہ ہے آپ اللہ خیر کرے گا ابی جی باقی مزید کیا حال حالات ہیں باقی مزید کیا احوال ہے جی الیکشنز کا وہ آپ کو بتاتے ہیں ایک چھوٹے سی وقت کے بعد موسیقی موجود ہیں جی الیکشنز چل رہے ہیں کل جو الیکشنز تھے پہلا گروپ جو ایک سو پندرہ کا تھا اس کو شکست حاصل ہوئی ہے اور سالہ سے تیس والا جیت چکے جی اور آج دوبارہ سالہ سے تیس والے کی امیدیں یہی ہیں جی سویل صاحب سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کل بھی اللہ تعالیٰ نے خاک کی فتح تھی آج بھی انشاءاللہ خاک کی فتح ہوگی انشاءاللہ انجم نصار ایک دیانت دار ایمان دار ایک مخلص آدمی ہے تاجروں کے ساتھ بھی مخلص ہیں ہم ساری فیملی انجم نصار کے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سار اسلام علیکم جی مالیکم ساری کیسے دیکھنے جی الیکشن سے جی کل اللہ واقعہ شکر ہے جیسے لہور نے میاں انجم نصار گروپ کو سپورٹ کی ہے پیاف پروگرسی پی پی جی ایلائنس ہے پی 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 ایلائنس جیسے لہور نے کل ہمارا ساتھ دی ہے ہم لہور کا شکری ادا کرنا چاہتے ہیں آپ کے چینل کی وساطت سے جو سٹی فوٹی ٹو اور لہور چینل نے ہمارا ساتھ دی ہے ہماری کمپینڈ میں ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو حالات اللہ کا شکر آپ دیکھ رہے ہیں آج چھے ہزار چھے سو ووڈ کاسٹ ہو چکا ہے ابھی آپ دیکھیں چھے ہزار چھے سو ووڈ کاسٹ ہو چکا ہے ہمارا جو ٹوٹل ووڈ ہے وہ ہے چودہ ہزار ساتھ سو انشاءاللہ رات کو نو بجے تک جو پولنگ چل رہی ہے مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ ساڑھے آر سے نو ہزار ووڈ کاسٹ ہوگا اور بہت بڑے اکسریعہ سے پی 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 اے لائنس انشاءاللہ بہت بڑے اکسریعہ سے کامیاب ہوگی اور ہم لاہور کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے کل کارپریک کلاس میں ہمیں کلین سویپ کروایا اور انشاءاللہ آج امید کرتے ہیں کہ آج بھی ہم کلین سویپ ہوگے ان سب لوٹوں کو بغاہ کے ان کے گھر پہ اچ گئیں گے انشاءاللہ جی اللہ خیر کرے گا یہ اب میرے بھائی کے یہ بھی ہیں اور اور بھی جتنے بھائی آپ کو ملے ہیں جی سولہ سے تیس کے نعرے لگا لگا کہ ان کے گلے بیٹھ چاہتے ہیں سولہ سے تیس میں آپ کے توسط سے ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں ہمیشہ ہم لوگوں نے پہلے یہ جو پرانے آپ کو پتہ یہ جتنے پرانے یہاں پہ میمبر سے پہلے پرانے صدور تھے کسی کا باپ صدر تھا یہاں کا کسی کو آگے بیٹا نسل تھا نسل چل رہے تھی اب ہم لوگ خود بھی جو چھوٹا ٹریڈر ہے ہم لوگ چاہتے تھے کہ چینجنگ آئے میں خود ڈیلی ایکزیبیشنیں کرتے جاتا ہوں پاکستان سے بھائی اور ماشاء اللہ پاکستان کے لئے کئی گوڈ میٹل لے کے ہوں لیکن یہ ہمیں ایکزیبیشنز پر لے کے نہیں جاتے تھے یہ اپنے ہی رشتہ داروں کو اپنے ہی رشتہ داروں کو یہاں سے چیمبر سے ڈیلی کیوشنوں پر بیچتے تھے اب ہمیں بھی ایک نیا گروپ نظر آئے جو علیہ السام وغیرہ یہ لوگ جو ہے یہ میہم حمدل یہ لوگ لوگوں کی خدمت کریں گے اب ہم نے ان پر اعتماد کیا ہے چھوٹے ٹریڈرز نے ان کو ووڈ ڈالے ہمیں خدا کے گھر میں بری امید ہے یہ ہم لوگوں کو جو ہے یہ بلکل نراز نہیں کریں گے چھوٹے ٹریڈرز کو سال لے کے چلیں گے اور ہمیشہ یہ ڈیلی کیشن جو بنائیں گے اس میں چھوٹے ٹریڈرز کو سال لے کے باید کے ڈیلی کیشنوں کے وزٹ کرائیں گے تو ہم سب لوگوں نے جو ہے اب سولہ سے تیس اوپن ہوگا ووڈ ڈالا ہے کوئی پالٹی بن کے نہیں ڈالا ہم چاہتے ہیں کہ نیا وزن آئے نئے لوگ آئیں نئے چیرے ہیں جو چیمبرز میں بیٹھ کے لوگوں کے کام کریں لوگوں کی خدمت کریں اصل میں ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ چیمبر میں بیٹھ کے کوئی صدر بن گیا جو چھوٹا ٹریڈر ہے ہم لوگوں کے ڈیل کے یہ پاسپورٹ بنانا ہی ہے یہ فسلٹی ہے نہیں ہمیں چاہیے یہ فسلٹی ہے تو ہم لوگ باہر بھی لے دیتے ہیں پاکستان میں کیا نہیں ملتا اصل میں ہم لوگ یہ چاہتے ہیں یہ چھوٹا ٹریڈر ہے ان کے مسائل حال ہوں چاہے وہ کسٹم کے حوالے سے ہوں چاہے وہ ایف بی آر کی حوالے سے ہوں چاہے وہ کسی اور مارکٹوں کے حوالے سے ہوں تو ہمیں یہ جو نیا گروپ نظر آ رہا ہے اللہ کے گھر میں بڑی امید آ رہی ہے کہ یہ لوگ لوگوں کا کام کریں گے اس لئے ہم جتنے لوگ آئے ہیں ہم نے بھی ایک نیا گروپ کو موقع دیا ہے اب دیکھتے ہیں یہ ہمارے لئے کیا خدمت کرتے ہیں اللہ خیر کرے گا جی انشاءاللہ انشاءاللہ بھائی جان کیسے ہیں خریفت جی الحمدللہ جی شکر الحمدللہ کیسے دیکھ رہے ہیں انہی لیکھ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دادا پوتا کی سیاست باپ بیٹے کی سیاست سمدی سیاست قرمہ چیاری سیاست اور جو ایک مسلط ہوئے تھے ہم پر ان سے ہماری جان چھوڑوا دی انشاءاللہ انجم نصار صاحب ستائیس سال سے عوام کی خدمت کر رہے ہیں اب نئے لوگ نئے چیرے ساتھ لے کے آئے ہیں اور انشاءاللہ ہم پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جو کام مارے یہ پچھلے دو سالوں میں ایک کام کسی تاجر کا نہیں ہوا ایسا صدر بچا تھا انہوں نے کسی کا کام کیا ہی نہیں ہے ہاں جی ایسا صدر دو سال مسلط رہے کہ جس نے فوٹو سیشن کے لابا کچھ کیا ہی نہیں ہے انشاءاللہ جو مارا صدر ہوگا ہم اس کو گربان سے بھی پکڑ کے باہر لے کے آئیں گے کہ بھائی مارا کام کرو جی انجم نصار صاحب کہے وزن ہے انہوں نے چھوٹے ووٹر کی زیادہ عزت کی ہے جو آج کا سمن ہمیں کل بھی ملا اور انشاءاللہ آج بھی ملے گا تو انشاءاللہ ہم کام کرنے کے لیے آئے اور انشاءاللہ کام کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شکر اللہ کا کیسے لگ رہے ہیں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو اللہ تعالی کا بڑا کرم ہے بڑا شکر ہے کہ کل ہمیں فتح نصید محیمیان جنم نصار حق پہ تھے اور حق کو فتح ہی ملتی ہے لوگوں نے بہت اوچ گنڈے استعمال کیے مگر اللہ نے فتح دینی تھی دی ہے اور آج بھی انشاءاللہ میان جنم نصار کا گروپ فتح نصیب کرے وہ اللہ دے گا اور بڑے برکور طریقے سے ہم جشن بنائیں گے انشاءاللہ حق اور سچ کے ساتھ ہونا چاہیے ہم حق اور سچ کے ساتھ منشور کے ہیں انجم نصار صاحب کے اور آپ گروپ تاجروں کی ہر کام کرنے کے وہ تیار ہے تاجروں کے جو ایشو ہیں ہمیں پتہ ہے ٹیکس کا مسئلہ جو اتنے بھی مسئلے ہیں ایشو وہ ہی چھول کر سکتے ہیں دوجہ کوئی نہیں کر سکتے ہیں تاجروں کے حضرت دو گروپ بنے ہوئے ہیں ایک گروپ کہتا ہے کہ تاجر دو سکین ٹھیک ہے ایک گروپ کہتا ہے نہیں ٹھیک یہ ایک میں ایک ایک زیمپل آپ کو دے رہا ہوں اس طرح کہ بہت مسئلے مسائل ہیں جس پہ ایک گروپ تاجر کا متفق ہے ایک نہیں ہے دونوں گروپوں کو ایک پلٹ فارم پر لاسکی گیا میں کہتا ہوں جی میانجم نصار کا گروپ بالکل لائے گا اور سب کی ایک زبان ہوگی ایک بات ہوگی علی اسامہ ہمارے ساتھ ہے میانجم نصار ہے تیسے تینوں گروپ مل کے ایک پلٹ فارم پر چلیں گے اور ان کا ویجن ایک ہی ہے ان کی سوچ ایک ہے اچھی سوچ ہے دادا پوتے والی سیاست نہیں ہے خاندان میں کچھ نہیں بانٹا میانجم نصار آج تا خاندان میں کچھ نہیں دیا اس نے اس کا کوئی بیٹا آپ کو چیمبر میں نہیں نظر آئے گا کوئی اس کا بھائی کا سیٹ نہیں دی یہ چیز یہ ہم نے ختم کیا چیمبر سے ہم نے چیمبر سے ریڈ لائٹ ختم کی ہے یہ میانجم نصار تھے جنہوں نے ریڈ لائٹ ختم کی ہے یہاں آپ کی ایج اتنی نہیں ہے جتنی ہماری ہم یہاں آتے تھے تو ریڈ لائٹ جلتی تھی اور اندر ٹائم نہیں دیتے تھے یہ ان لوگوں کو ہم نے یہاں سے باہر نکالنا ہے اور انشاءاللہ آج رات کو ہم نکال کے یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ خیر کرے گا جی اسلام علیکم بھائی صاحب بھائی صاحب خریت سے حضرت بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب آپ کی ایفرٹ ہیں اور آج کل بھائی دل تھا لیکن کل درست کمپیٹیشن اتنا تھا کہ ہم اتنے پریشر میں تھے کہ کئی تیوی پہ بات کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ اس وقت مالا مال مال تھوڑا تھا لیکن ایک آپ لوگوں کو بڑی اچھی آپ لوگوں نے کلین سیف کیا خوش خبری ملی ہے اور ایک جو ایکسپیکٹیشنز تھی اس ایکسپیکٹیشنز سے بڑھ کے زیادہ اچھا ریزلٹ ہے جی کیسے لگا آپ کو الیکشن چیمبر کے آج کے کیسے لگ رہے ہیں میں آپ کو اس پہ تھوڑا سی شاید آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہوں کہ میرے دوہ دیکھیں ایسا ہوا ہے اس دفعہ دو بھائی جو ہے نا وہ پیٹرن چیف ایک بھائی بڑا ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا ہمارے سارے گروپ ٹوٹ گئے اور گروپ ٹوٹنے سے ہمارے بیشمار دو سندھر سے ادھر ادھر سے ادھر سپلٹ اپ ہو گیا اب ہوا یہ کیا کہ پیچھے جیسے سپلٹ اپ ہوئے ہیں تو تمام بڑے بڑے دڑے تھے نا ہر مارکٹ کا جو مین لیڈر ہے نا وہ سارا اس دڑے میں چلا گیا اس میں شاید اپنیٹلی وہ پاور پھول تھے یا کہ لو زیادہ ان کو سمجھ جاتے تھے یا کسی والے سے میں بات بھی کرنا چاہتا لیکن ان کو وہ باری لگا تو وہ کہتے نا کہ ڈوبتی ہوئی کشتی پہ کوئی نہیں چڑھتا تو ہوا یہ تھا کہ کیلہ منجم چندہ انسار اور دوسری طرف تمام مارکٹوں کے لیڈر اور رب کی شان دیکھیں رب کی شان یہ بہا ہے کہ وہ ازادہ سمجھیں آپ کہ وہ یہ ہوئے ہے کہ ہم بھی کیونکہ کوپرینٹ سائٹ تھا دو کوپرینٹ پہ دیکھیں فاؤنڈر نائنٹی پرسک کوپرینٹ اس کے پاس وہ گوھر جاز کا جو ٹیکسائل تھا وہ بھی کوپرینٹ کا بڑھا ہے اسی طرح اور بھی لیڈرز کے جو بارے لوگ تھے وہ سارے ان کے گروپ کے سبندے آج کا بہت بڑا ایویڈنس ہے کہ لوگوں نے آپ شکل کا ووڈ نہیں دینا لوگوں نے ورکر کو ووڈ دینا اور انجام نصار is only one person جو اس نے پچیس سال میں اپنے تاجر برادری کے اشیوز کو ڈرس کی ہے اور اس نے صحیح بات صحیح طریقے سے اپنے جو بھی معاملات ٹیکس کے کسٹم کے سائج کے یہ بے شمار آپ کو پتہ آئے دن یہ تاجر آپ نے بھی بات سوال کیا کہ تاجر دو سوال اکفر سر وہ آگلے لیول تک لے کے جا سکیں گے یہ دو جو تاجر دو سو رہی ہیں وہ تاجر دشمن ہے آسان لیکن ٹھیک ہے والیکم سلام جی تینکیو ابھی جی ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں چھوٹے سا وقفہ کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ویلکم بیک جی ویلکم بیک جی وپس آگئے ہیں چھوٹے سوکتے کے بعد گرزالی سلیم بٹسا محرسل ساتھ موجود ہیں اور ہر کنڈیڈیٹ سے ہم یہ بات پوچھ رہے ہیں جی کوئی سیاسی امپیکٹ تو نہیں ہے ان الیکشنز پہ اب بٹساپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں بٹساپ آپ کہریت سے دیکھیں میری بات دنیں یہ لاہور ہے لاہور میں لوگ مسلم زیک سے بڑا پیار کرتے ہیں تو جو مسلم زیک سے پیار کرنے والے لوگ ہیں وہ آج ٹرپل اے ٹرپل پی اے کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے نا جی کیونکہ یہ ایک ایسی آواز ہے جو تجارت کرنے والے لوگ جو ہے جن کو ساری زندگی استعمال کیا گیا جن کو ساری زندگی صرف کھانا کھلانے کے بعد پوچھا نہیں گیا آج وہ یہاں پہ کھڑے ہیں اور وہ اس لیے کھڑے ہیں کہ ان کے حقوق ہیں وہ اپنے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے جب حق اور سچ کی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ساتھ مدد کرتے ہیں تو جو مدد ہوئی ہے یہ اب کل بھی ان کی ہوئی ہے آج بھی سولہ سے تیس مدد ہوگی اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ بڑا زبردہ سیلیکشن ہے گیم اے گیمی ہیں کتنے سے بعد ایسی گیم اے گیمی دیکھ رہا ہوں کہ شاید بیس سال تیس سال کے بعد ایسی گیم اے گیمی ہوئی ہوئی ہے آپ پہلی زیادہ دیکھ رہے ہیں آپ آئیم سکسی فائی آپ تھرٹی فائی ایسی ہے آپ تو میرے خیال ٹوئنٹی سیون تو بڑا فرق ہے آپ اپنی پوری زندگی میں بھی ایسا ایسی گیم اے گیمی نہیں دے سکتے آپ منشور کیا سالہ سے تیس کا منشور یہ ہے کہ یہ لوگوں کے عام نمائندے ہیں لوگوں کے کام کریں گے جو لوگوں کے مسائل اس کو حل کریں گے اگر گورنمنٹ کے ساتھ کسی بات پر کانٹرڈکٹ ہے تو یہ اپنے مسائل پیش کریں گے اور ان لوگوں کے مسائل ہوں گے وہ پیش کریں گے یہ نہیں ہے کہ وہ جو اوپر پہلے بیٹھتے تھے وہ اپنے بھانجے پتیجے بیٹے سب کو پیر کیا کچھ کیا دو دفعہ کھانا کھلایا تو اس کے بعد کبھی ان سے پوچھا بھی نہیں اگر مارکیٹ میں کوئی پوزیشن کسی کی کسی بجاہ سے خراب ہے تو خراب پوزیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے سارے مل کر جب چلیں گے تو پوزیشن ٹھیک ہو جاتی ہے یہ کوشش تو بیٹھ سب پچھلے گروپ نے بھی کی تھی حکومت کے ساتھ بات کرنے بھی کوشش کی تھی مطالبات بھی کیا تھے لیکن کبھی کسی بھی پلات فرم پر مانے نہیں گئے دیکھیں میری بات سنیں ایک آدمی بات کرے تو سو آدمی بات کرے بہت سبین اسمان کا فرق ہے تو جب سو آدمی مل کر بات کریں تو حکومت کو بھی سمجھ لگ جاتی ہے کہ ہم نے تجارت کرنے والے لوگوں کی بات سننی ہے کہ نہیں سننی سننی بڑے گی اور ان کی اگر یہ چلیں گے تو لہور چلے گا لہور چلے گا تو پنجاب چلے گا تو پنجاب چلے گا تو ملک چلے گا بات سب تینکیو جی ابھی جی بات سب مہر ساتھ موجود ہیں مجاہد مقصود بات سب شاہ علم کے صدر بھی ہیں انجمن تاجران پورے لاہور کی آپ نے سنبھالی ہوئی ہے بات سب کل بھی ایک جو ایکسپیکٹرڈ ریزلٹ تھا آپ کے گروپ کی جانب سے بھی اور لاہور کی موسکلی عوام کی جانب سے بھی کورپرٹ کلاس کا اسے بلکل مترادف اُلڈ ریزلٹ ہے پہلے کل کے ریزلٹ کے بارے میں تھوڑا سب تینکیو جی کیسے دیکھ رہے ہیں کل کے ریزلٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے جیتے والے گروپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جو انڈسٹری نے جس کو بہتر سمجھا انہوں نے اس کو ووٹ دی ہے اور ہارنا بڑی بات نہیں ہار کے ہمت چھوڑ دینا وہ بڑی بات ہے تو ہم اسی جذبے سے آج جو ہے یعنی اپنے ووٹرز کی جو ہے انتظار میں آج یہاں صبح سے یہاں موجود ہیں الحمدللہ آپ یہ دیکھیں کتنی رونک ہے کہ آج تین سال بعد لیکشن ہو رہے ہیں اور تاجنوں کی جوک دا جوک آپ حام دیکھیں وہ سلسلہ جاری ہے اور میں کہہ رہا ہوں جساں کل ریکارڈ وارڈ جو ہے پڑھا آج بھی ریکارڈ وارڈ پڑھے گا ہار جیت یہ حصہ نہیں ہے اصل جیت ہے کہ تاجنوں کو جو ہم چاہتے تھے کہ تاجنوں کو عزت دو کہ ہر جو ہے کینی ریڈ نے تاجر سے جا کے ووٹ مانگا ہے اور اسے بھرپور عزت دی ہے اور ہار جیت جو ہے اس میں جو ہوگی میں یہ گزارش کروں گا کہ خدارہ کہ جو تاجر دوستین کے نام پہ جو تاجر دشمنی نکالی جا رہی ہے چیمبر کے جو بھی صدر آئے ہم انہیں مبارک بات بھی دلو جانے جس گروپ سے بھی آئے جی انہیں میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ یہ تفریق چھوڑ کے اب تاجروں کے لیے کام کریں تاجروں کے دیکھیں ان کی کیا پریشانی ہے جو بجلی کے بل جو ہے جو خریب عمام جو ہے پریشان ہے اس پہ وہ دیکھیں کہ کس طرح حکومت کو قائل کیا جا سکتا ہے کہ ہم جو ہے ان کے کام میں رکاوٹ نہیں بنیں گے ہم جو ہے دل کھول کے ان کے شانہ بشانہ کھڑے بھی ہوں گے ان کے ساتھ بھی چلیں گے ساتھ بھی چلیں گے کتنی بات سے آپ ارتفاق کرتے ہیں بٹ صاحب کے اور کتنی بات کیا آپ اگینسٹ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بٹ صاحب ہمارے بڑے قابل اطلاع محترم پرانے دوست ہیں ان کے والد صاحب کی بڑی خدمات ہیں ٹریڈرز کے لیے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو الیکشن ہو رہا ہے یہ الیکشن میں جو ریزلٹ آ رہا ہے میرا خیال ہے ان لوگوں نے وہ خدمات نہیں کی وہ سر نہیں کیا جس کی وجہ سے کل کا الیکشن بھی اور آج کے بھی الیکشن انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ اپوزٹ جا رہا ہے ان کے اگر یہ خدمات کرتے تو آج بھی تاجر ان کے ساتھ کھڑے ہوتے وہ جو پارٹی تھی جو پہلے برسر اقتدار تھی آہ لازم مجھے اچھی طرح یاد ہے پورے پاکستان میں ہڑتال ہوئی بجلی کے بلوں پہ ٹیکس کے معاملے میں لیکن چیمبر کی طرف سے کوئی ہڑتال نہیں کی جبکہ کراچی کے چیمبر نے ہڑتال میں شمولیت اختیار کی تو اگر یہ چیمبر ہڑتال میں کامیہ لوگوں کے ساتھ چلتے تاجروں کے ساتھ چلتے آج تاجر ان کے ساتھ چلتے اب تاجروں نے جو نئے ہم ہم الیکٹ کر رہے ہیں اپنے ممبران کو اب ان سے تو وہ قوات ہیں ہماری انشاءاللہ ہمیں امید ہے جی ہم بہتر سے بہتر سرف کریں گے نئی ٹیم ہے وہ پرانی ٹیم تھی اور وہ پرانے لوگ تھے میرا خیال ہے ان کے خیالات بھی پرانے تھے اب نئی جذبہ آگئے ہیں نئی ٹیم آگئے ہیں نئی قوم آگئے ہیں نئی نسل آگئے ہیں اور انشاءاللہ ہم وہ ثابت کریں گے کہ جو لوگوں نے ووٹ دی ہے جو ان کی ترجیح آتی ہیں ہم ہنڈر پرسنٹ پورا اترنے کی کوشش کریں ایک بات سر اور بڑس اپ میں چونکہ گراؤنڈ ریالیٹی اگر دیکھیں تو میں خود اس چیز کا گواہ ہوں پچھلے دنوں فکس چارجز کے خلاف اور تاجر دو سکیم جو تھی اس کے خلاف ہڑتالیں ہوتی رہی ہیں شالم مارکٹ پوری بند تھی آپ سے انہیں رابطہ بھی کیا تھا جی وہ متلف دو گروہ تھے جی دو گروپس تھے تاجروں کے ایک نے اپنی مارکٹ کھولی تھی اور انٹینشنلی کھولی تھی کہ دوسرے گروپ کے گیسٹ ہم نے مارکٹ کھولنی ہے ایک نے بند رکھی تھی انٹینشنلی بند کی تھی کہ ہماری ہڑتال ہے یہ چارجز فکس چارجز ختم کیے جائیں تاجر ہی ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہے تو حکومت سے مطالبت کیسے بڑھ سا پورے کروا سکے بڑا کلیر ہے یہ جو ہڑتال ہوئی اٹھائیس طریقی اس میں تمام تاجر تمام گروپوں کے تاجر ایک پیچ پہ تھے اس میں کوئی تفرقہ نہیں تھا کہ ابھی تاجر اپنے حقوق کے لیے کھڑے تھے آپ اس چیز کے گواہ ہیں بلکہ آپ نے کتنے پروگرام کی ہے ہمارے ساتھ لہور کی مختلف مارکیٹوں میں کہ ہم نے تاجر دوست کین کے ساتھ یہ جو دشمنی نکالی جائے اس پر اپنے احتجار ریکارڈ کروائے اور رہی بات کہ ماشاءاللہ میرے بھائی ایسی ممبر رہے ہوئے ہیں یعنی یہ چار سال پہلے انہوں نے کیوں نہیں اس میں تفدیلی کا جو آئے یہ لائے اور اس میں میں پھر کہتا ہوں جو گروپ آئے ہمارا گروپ آئے یا ہمارا جو اوپر سے گروپ آئے ہم انہیں دل و جان سے مبارک بات پیش کرنا میں اپنی ساتھ کی بات کر رہا ہوں تاجروں کا نمائندہ ہونے کے ناتے اور میں انہیں کہوں گا کہ آپ یہ جو تفرقہ تھا نا کہ یہ میرا ہمارے گروپ کا یا یہ دوسرے گروپ کا اس کو ختم کریں جو تاجر جو ایک لاکھ تیس ہزار کے قریب ممبرز جو لہور چیمبر کے ہیں اور ووٹر چودہ ہزار کے قریب ہیں آپ جو تمام ان ممبران کو عزت دیں یہ چیمبر سب کا ادارہ ہے کہ بھئی ان کی مسائل سنیں ان کی پرابلم سنیں جو اگر جن لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالے اپنی خدمت سے جو ہے ثابت کریں انہیں اس چیز پر لائیں کہ بھئی تاں کہ وہ مزید جو ہے کہ بھئی بہتری کی طرف آ سکے اور جیسا کہ یہ الیکشن حصہ ہمیشہ جو ہے ملکی جو ہے جو سطح پر بھی الیکشن ہوتے ہیں ایک گروپ جیتا ہے ایک کھارتا ہے اس کو میں جیتنے والے کو کہوں گا وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور ہارنے والے کہوں گا وہ اللہ سے اللہ سے معافی بھی مانگے اور سوچے کہ اس میں کیا خامی ہے کیوں لوگوں نے پسندنے کیا اور ہر چیز چھوڑ کے اپوزیشن کا رول نہ ادا کرے سٹنگ جو چیمبر جو ہوگا سیٹ اپ اسے سپورٹ کرے تاں کہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے تاجروں کی فلاہ کے لیے جو ہے بھرپور جو ہے بڑھ صاحب کے اسے ایک سوال کا جواب اسی سوال کا جواب بڑھ صاحب میرے قابل اترام ہے اس وقت ہمارا پیاف اور پروگریسیف کا الائنس تھا میں پروگریسیف کی طرف سے اسی میبر الیکٹ ہوا تھا اور ہم پہلی دفعہ چیمبر کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ جب پروگریسیف نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ چیمبر کے اندر جو مافیا کی صورت اختیار کر چکے ہیں لوگ آپ ان کو سائٹ پہ کریں اور نئے جو لوگ ہیں ان کو لے کے آئیں اور ان کی سوچ کے مطابق چلیں آج اسی کی وہ سمجھیں کہ داگویل پڑی تھی جس کی وجہ سے آج یہ کام ہوا اور یہ جو دو نیچرلی ایک بات ہی یہ دو پارٹیز کے اپس میں اتفاق نہ ہو سکت اور وہ دو گروپ بن گئے آج بھی پروگریسیف پیاف کے ساتھ کھڑا الیکشن لڑا ہے اور اسی چینج کے لیے لڑا ہے اور انشاءاللہ اب ہم چینج لا کے دکھائیں گے اللہ خیر کرے گا چینج جرور رہے گا ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ایک چھوٹے سا وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے ابی جی ملک سیمان صاحب مہر صاحب موجود ہیں ملک صاحب سے بات کرتے ہیں ملک صاحب کسے ہیںMB کلام ہم THERE ملک صاحب کشکر جی ألحمدلللہ کل کی جو شکست ہوئی ہے ہماری اور دوسرے گروپ کی فاطے ہوئے ہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں جی بالکل کرتے ہیں تسلیم خاری حجیدید کا حصہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ والا کام نہیں کرنا ہے حر دفعہ دہاندلی کا الزام لکارے کے لیے بھی ہوتی ہے میں سمائے تو کہ اس میں ہماری ورکنگ نہیں تھی کورپیٹ میں آج اسوسیئر کا ڈرزلٹ آئے گا آپ کو پتا چاہے کہ اس میں ہماری کیا ورکنگ ہے ہمین چلال یہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آج کا جو الیکشن ہوا ہے اصل میں آج تاجر کو پہچان ملی ہے آج تاجر کو پتا چلا ہے کہ اس کی اصل پہچان چیمبر ہے آپ پچھلے اکیس سالوں سے دیکھ لیں یہاں پہ ایک اجارہ داری تھی یہاں پہ انہوں نے جو ہمارے بڑے بڑے انڈسٹری والے تھے نا انہوں نے یہ اپنا ایک بلوگ بنایا ہوا تھا یہاں پہ چھوڑے تاجر کو اندر داخل ہی ہونے دیا جاتا تھا آج اسوسی ایٹ میں جس طریقے سے یہ وارڈ ریشو ڈلی ہے جو وارڈ کاسٹ ہوا ہے یہ ایک ہسٹری ہے اس سے پہلے آج تک یہاں وارڈ نہیں ڈلا ابھی تک پروکسیمیٹی تقریبا سیمیٹی فائی پچھتر سو کے قریب تھی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بہت بڑی بات ہے میں اگر اس کی ریشو نہیں کر لی ہے تو تقریبا یہ سکسی پرسن کی قریب ہوگی وارڈ ریشو اور آج ہم برے یہ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ کے حبیب کے صدقے آج اللہ تعالی ہمیں کامیابیتا کرے گا اسوسی ایٹ کی سیٹیں انشاءاللہ پندہ کی بطر ہم جیتیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ حافظ آپ صاحب مہر ساتھ موجود ہیں حافظ صاحب کیسے ایخریت کیسے دیکھ رہے ہیں الیکشن کو الیکشن کو میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہم نے کل جو الیکشن ہوئے تو جس میں ہم نے کمیاں کتائیاں کی ہیں انشاءاللہ ہم اپنی کمیاں کتائیاں کو دور کریں گے اور انشاءاللہ آئندہ جو الیکشن ہوگا اس سے پہلے ہم برپور میند کریں گے ورکنگ کریں گے اپنی کمیاں کتائیاں دور کر کے اکلا الیکشن ون کریں گے اور آج کے دن کے حوالے سے جو ہماری پوری ٹیم نے ورکنگ کی ہے اللہ کے گھر میں پوری امید ہے انشاءاللہ آج ہم ابن کریں گے اور اللہ ہمیں اپنی رحمت سے عزت سے نوازے گا انشاءاللہ 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 جی انشاءاللہ ابی جی آگے جلتے ہیں آگے جل کے مزید گفتگو کرتے ہیں مزید گروہ سے بات کرتے ہیں الیکشنز کو کیسے دیکھا جا رہا ہے اور کیا منشورات تنویر صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہیں کیسے ہیں جی آپ خریت سے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ جی میں ٹھیک ہوں آپ خریت سے ہیں الحمدللہ اللہ کا کرمہ جی کیسے دیکھ رہے ہیں الیکشنز کو آہ جی دیکھیں جی کل کارپوریٹ کی ووٹنگ تھی ٹھیک ہے آہ تاریخی کامیابی اصل کی ہے آہ پیاف پرگوریسف پائنیر نے جس پر میں اپنی اور ٹرانسپورٹ برادری کی طرف سے ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آج ووٹنگ ہو رہی ہے اسوسیٹ کی آہ یہ بھی انشاءاللہ تاریخی ایرزلٹ آئے گا کلین سویپ ہوگا میں پیش کی مبارک بات پیش کرتا ہوں ابھی کچھ ٹائم باقی ہے پولنگ میں تو میں جو ووٹرز رہ گئے ہیں ان سے گزارش کروں کو وہ آئیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں سولہ سے تیس ٹھیک ہے اور جو ایک مروسی سیاست ہی لاہور چیمبر میں آج اس کا خاتمہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو لگ رہا ہے آج بھی وہی گروپ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اللہ خیار کرے گا جی سیر کیسے دیکھ رہے ہیں جی ماشاءاللہ بڑا کانٹے دار مقابلہ چال رہا ہے دیکھیں میں تو پاکسان ڈائسٹرنگ کا چیرمن ہوں ریسی کشتی کا اور ماشاءاللہ میں کو بھی سال سے چیمبر کے سارے لیٹڈ ہوں ہاؤسنگ ڈویلپر اور ریل سٹیٹ تینوں کمیٹیوں کا میں الحمدلہ دس سال سے چیرمن آ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں جس کو بھی اللہ تعالی عزت دے وہ عوام کے لیے اور لوگوں کے لیے اتنا اچھے اقدام آگے اٹھائیں کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کو ریل سٹیٹ میں پرابلم آ رہی ہے کیونکہ جتنی ریل سٹیٹ میں آج تک پیسہ جتنا پاکسان میں ریل سٹیٹ کی ویسے آیا ہے وہ کسی چیز سے نہیں آیا تو میں اپنے تمام لوگوں کو ایک تو جیتنے والوں کو مبارک بات بھی دوں گا اور دوسرا یہ ہے کہ سب کو چاہیے خارجیت کو سیفٹ کرنے کے لیے خوش ہی کے ساتھ کریں بڑی اچھی بات ہے احمد سلمان بلوچ صاحب مہر ساتھ موجود ہیں بڑی اچھے دوست ہیں ہمارے کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں شکر کیسے دیکھ رہے ہیں الیکشن آپ ہمیشہ پیارے لگتے ہیں آج مزید پیارے لگ رہے ہیں کہ تاجروں کی آواز بن رہے ہیں اور کیسے لگ رہے ہیں آپ کے الیکشن میں چیمبر کی جو سیاست ہے کہ چیمبر کا جو الیکشن ہے ایک لمبے عرصے سے یہاں پر ووڈ کاسٹ کر رہا ہوں اور میں نے پہلے دن سے جب ووڈ کاسٹ کرنا شروع کیا تو میں انسپائر ہوا تھا پروگریسیف گروپ سے کہ انہوں نے نوجوانوں کو موقع دیا کہ وہ اس چیمبر میں آ کے اپنی بات کر سکتے ہیں مسلسل جدو جہد کے بعد میں نے کل دیکھا ہے کہ چیمبر کے اندر بھی دادا پوتا شو جو ہے کہ وہ ناکام ہوا اور یہاں پر وہ چیمبر کے بودھ جو ایک لمبے عرصے سے جو ہے کہ چیمبر پر قابض تھے پر عام تاجر کی آواز نہیں بن پاتے تھے کل وہ بری طرح پٹ گئے برحال یہ الیکشن ہے جمہوری انداز میں ہر فرد کو اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کا موقع بھی ملتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تاجر آ کر اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے لازمی دیکھنا چاہیے کہ شہر لاہور پاکستان کا بڑا شہر ہے اور بڑے پیمانے پر جو ہے کہ یہاں پر کاروبار جو ہے کہ وہ ہو بھی سکتا ہے مگر یہاں پر جو کاروباری طبقہ ہے کہ وہ مجبور اور پریشان اس حوالے سے رہتا ہے کہ وہ تمام ادارے جو ان کی آواز بنے ان کی بات کریں وہ مفاد پرست ہوتے ہوئے عام آدمی عام آگ کاروباری کی بات نہیں کر پاتے یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک لمبے عرصے کے بعد کہ وہ تمام جیتے ہوئے لوگ جو اس چیمبر کے موجود تھے انہوں نے اپنا جو کلب ہے کہ وہ بھی پیش کیا اپنا گروپ بھی لے کر آئے مگر لوگوں نے اس کو مسترد کیا ہے کل کے دن آج کے دن بھی بڑے زور شور سے لوگ گوٹ بھی کاسٹ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہتر انداز سے کہ جو چیمبر کے اندر عام آدمی کی عام تاجر کی آواز بن سکے وہ ہی سامنے آئے ہم سب کے لیے جو ہے کہ بشہ بودھ لگ کرتے ہیں بہت شکریہ تینکیو جی میرے بڑے اچھے دوست ہیں میاں صاحب موجود ہیں میاں صاحب آپ ٹھیک ہے حریت اللہ کا شکریہ سید بھی ٹھیک ہے اللہ کا شکریہ کیسے لگ رہے ہیں آپ کو الیکشن سی الیکشن تو بہت اچھا جا رہا ہے لیکن کل تک جو پوزیشن ون ٹو فٹین کی تھی آج سکسٹین ٹو تھرٹی لگ رہی ہے کل آپ ون ٹو فٹین کو سپورٹ بھی کر رہے تھے جی اور وہ ایک بڑی موجزانہ سی فتح ہوئی ہے جی سولہ سے تیس کی آج بھی دیکھیں کیا آپ کے دوست پہلے گروپ میں تھے ایک سے پندرہ والے میں فتح دوسرے گروپ کی فتح اور اپنے گروپ کی شکست تسلیم کر رہے ہیں بلکل کریں گے ان کو مبارک بات دیں گے بلکل دیں گے وہ بھی اپنے بھائی ہیں یہ ایک سیاسی محالفت ہے کچھ ذاتی محالفت تو ہے نہیں تو اس بھی تسلیم کریں گے ہر چیز ابھی جی مرمز ختم ہو گیا زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور آج کا رسلٹ گیا ہے یہ تو آپ کو یقین ان پتا چل چکا ہوگا بھی آنے تک اور یہی امید کر دیں ہیں کہ چیمبر کے لیکشنز جو بھی گروپ جیتے جی عام عوام کے لیے عام لور میڈر کلاس طبقے کے لیے چھوٹے تاجر کے لیے سب کے لیے یہ مفید ہو سکے ہمارے مل کے لیے مفید ہو سکے مجھے اجازت نے اپنا خیال رکھیں اللہ آفیس